نیب ٹیم نے مریم نواز کو تحویل میں لے لیا ہے مریم نواز والد سے ملاقات کرنے کوٹ لکوت جیل گئی تھی اور اب خبر یہ ہے کہ مریم نواز کو تحویل میں لے لیا گیا ہے نیب کے جانب سے مریم نواز کو تحویل میں لے لیا گیا ہے جبکہ آج ملاقات کا دن تھا مریم نواز والد سے ملاقات کرنے گئی کوٹ لکوت جیل کے باہر ہی ان کو تحویل میں لیا گیا ہے اسی پر بات کریں گے عارف ملک سے عارف بتائے گا کس کیس میں تحویل ملیا گیا جی یہ بھی جو کیس ریسنٹلی جو چند رہا تھا وہ چودری شوگر مل کیس کے حوالے سے تفریش کی جاری چیز سے پہلے ان کے جو قزن ہیں انہیں بھی بلائیا گیا تھا اور آج بھی انہیں طلب کیا گیا تھا انہوں نے جارہ بجے آج نیپ کے پیش ہونا تھا لیکن وہ پیش نہیں اور والے سے ملاقات کی وجہ سے وہ آج پیش نہیں ہو سکی نیپ کی ٹیم آئی ہے ایک رستے سے لیڈیز پولیس جائے وہ دوسری رستے سے کوڑلا پس جیل کے اندر آئی ہیں اور ایک رستے سے جو میل جو نیپ کے افسران سے وہ آئے ہیں اب جائے نیپ کی جو لوگ ہیں وہ واپس جا رہے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ ان کے جو گارٹ ہیں وہ واپس جا رہے ہیں ان کا یہ کہنے کہ ہم نے کوئی تنفرم نہیں ہوا کہ انہیں کیا کیا گیا ہے ٹھیک ہے آپ کا بتائیں نیپ ٹیم نے مریم نواز کو تحویل میں لے لیا ہے مریم نواز والد سے ملاقات کرنے کوٹ لکمت جیل پہنچی تھی کہ وہی پر پانچ گاڑیوں میں نیپ کی ٹیم نے مریم نواز کو تحویل میں لے لیا ہے چودی شگر ملز کیس کے حوالے سے تحقیقات جاری تھی اور اس میں طلب کیا گیا تھا مریم نواز آج والد سے ملاقات کی وجہ سے وہاں پر پیش نہیں ہو سکی اور اب اپڈیٹ یہ ہے کہ مریم نواز کو تحویل میں لے لیا گیا ہے بات کریں گے ہمیں جوائنٹ کیا ہے بیوروچیف اسلام آباد خالد عظیم صاحب نے خالد عظیم صاحب بڑی خبر آئی ہے مریم نواز کو تحویل میں لے لیا گیا ہے جبکہ وہ والد سے مراکات کرنے گئی تھی اور نیب کی جانب سے پانچ گاڑی آئی تھی اور یہ اس وجہ سے گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے کہ ان کو طلب کیا گیا تھا وہ وہاں پر نہیں پہنچی اور اس حوالے سے ابھی نیب نے ان کو تحویل میں لے لیا ہے کیا کہیں گیا دیکھیں چونٹی شوکر مرخ کے آوازے سے تفتیش تو جاری تھی اور اس میں ان کو مریم نواز کو نوٹس بھی جاری ہوا تھا اب وہ پتہ نہیں ان کی حاضری کا سٹیٹس کیا ہے کیا انہوں نے وکیل کے ذریعے کوئی ریپیزنٹیشن دی ہے یا نہیں لیکن اگر وہ پیش نہیں ہوئی تو پھر یہ قابل درستاندازی نیب کیس بنتا ہے اور پھر ان کی گرفتاری عمل میں آئی برحال اس سے حد کے اس سے پولیٹیکل مریم نواز جو ہے وہ گزشتہ کچھ عرصے سے تقریباً دو مہینے سے وہ خاصی ایکٹیو ہوئی ہوئی تھی اور ان کو چونکہ آجانت سے ان کی سزا پہلے والی جو ہے وہ موطل ہوئی ہوئی ہے اور وہ زمانت پر رہات تو اس کا پورا اور برپور فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیاں جو کہ پہلے ایک طرح سے انہوں نے بڑے اطلاع میں رکھی بھی لیکن ایک ادباد میں اچانک وہ تھیز ہوئی خاص طور پر جب یہ اطلاعات ہمارے سامنے آئیں کہ ان کا کچھ معاملات چر رہے تھے متعلقہ اداروں کے ساتھ لیکن کوئی ڈیل پہ نہیں ہو سکتی تو اس کے بعد ان کے لب و لہجے میں سختی آئی اور انہوں نے نواز شیف صاحب کو ملجوانی جو سزا ہے اس کے حوالے سے بھی یہ پورٹریک کرنے کی کوشش کی ایک ویڈیو ٹیپ کے ذریعے انہوں نے یہ پورٹریک کیا کہ ان کو سزا غلط ہوئی تھی اور جیج نے دباؤ میں سزا دی تھی لیکن بعد میں وہ جو سکینڈل ہے وہ اور روخ اختیار کر گیا اور اُلٹا جو لوگ ان کے معاونین تھے ان کے اوپر کیس بن گیا ہے جیج صاحب کے بیانے ہیلسی کے بعد لیکن اب جب ان کو یعنی گرفتار کیا گیا تو یہ تو یقینی بات ہے کہ ان کی جو سیاسی سرگرمی ہے جس میں ان کی بڑی بڑی ریالیز جو ہیں وہ بھی قابل ذکر ہیں ان کے اب ایک قدرن لگ جائے گی اور وہ ان کی جو گرفتاری ہے اس کے بعد مسلم جی نون جو ہے وہ اس کے لیے ایک طوری سے مشکلات ہوگی کہ وہ سب سے زیادہ سرگرم جی اس وقت اگرچہ باقی فورم پہ وہ موجود نہیں ہے پانیمانی فورم پہ لیکن انہوں نے سیاسی میدان میں ایک زبرست میلہ لگایا ہوا تھا وہ اب شاید مسلم جی نون جو ہے وہ اس سے محروم ہو جائے گی کیونکہ باقی کوئی لوگ جو ہے وہ اتنی سرگرمی سے وہاں پہ کوئی سیاسی اجدامات کرتے دکھائی نہیں دیتے اب ان کی گرفتاری جو ہے اس کے بارے میں یقینی طور پر یہی ہے کہ ان کو چوبیس گھنٹے کے اندر ایت صاحب ادارت میں پیش کر کے ان کا ریمانڈ لیا جائے گا اور پھر اس کے بعد یہ ساری صورتحال جو دیکھیں گے کہ آگے یہ معاملات کس طرح بڑھتے ہیں ٹھیک ہے دیکھنا یہ ہے کہ معاملات کس طرح بڑھتے ہیں ادنان عادل صاحب نے میں جائن کیا ادنان عادل صاحب بڑی خبر ہے یہ کہ تحویل میں لے لیا گیا ہے مریم نواز کو اور والد سے ملاقات کرنے میں گئی تھی تو کیا لگتا ہے اس تحویل میں لینا متوقع تھا کہ مریم نواز کو اس حوالے سے کوئی خبر تھی اور نون لیگ کب نیکس کیا لاحے عمل ہوگا کیا کرے گی نون لیگ نون لیگ نے تو کیا کرنا ہے وہ تو نواز شریف کو سزا ہو گئی تو اس وقت کچھ نہیں کر سکی تو اب وہ کیا کر لیں گے البتہ یہ بات ہے کہ اس کی توقع تھی کل جو فرمی جو اتصاب کے ہمارے مشیر ہیں شہزاد اکبر انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ جو چودری شگر ملز ہے وہ کس طرح منی لانڈرنگ کا گھر تھی دوہزار سولہ سترہ کی آڈٹ ریپورٹ میں اس کو کروڑ روپے کی سبسیڈی دی گئی اور اس میں جو بھی ملز کے ستر لاکھ سے زیادہ شیئر تھے وہ مریم نواز اور یوسف عباس کو منتقل ہوئے تھے اور پھر انہوں نے اس غیر ملکی کمپنیوں کے ذریعے ایک کروڑ پچاس لاکھ دولر کا کرز بھی لیا بہرین میں کرز لیا آفشور کمپنی کے لیے سبسیڈی لی کرز جو ہے وہ ملز کی مشینری خریدنے کے لیے لیا گیا ابھی وہ موصول بھی نہیں ہوا تھا کہ شگر ملز بن گئی تو یہ سب پیسے کہاں سے آ رہے تھے اور اتنی کیا جردی تھی کہ ابھی کرز ملا نہیں اور مشینری خرید لی اور شگر ملز کے جو اکاؤنٹ میں وہ پیسہ ڈالا گیا اور اس کو منی لانرنگ کے لیے استعمال کیا گیا اور بعد میں وہ پھر پیسہ جو ہے مریم نواز کو ٹرانسفر کر دیا گیا تو یہ سارے جو معاملات ہیں اس پہ یہ لوگ سپیسیفیکلی کوئی جواب نہیں دیتے کہ جو الزام ہے بتائیں کہ یہ سب پیسہ وہاں سے آیا اس طرح ہمارا پیسہ تھا کہاں سے ملا منی ٹریل نہیں دیتے بس یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اتصاب کے نام پر انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے تو اب ان کو عدالت میں جا کر اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے کہ یہ جو کروڑوں ڈالر ان کی اکاؤنٹ میں آتے رہے ہیں اور یہ جس طرح منی ان کا جو کاروبار جو نظر آ رہا ہے وہ یہ تھا کہ یہاں سے جو یہ کمیشن اور رشوت کے پیسے وصول کرتے تھے ہمڈی کے ذریعے بیرون ملک پیشتے تھے پھر بیرون ملک سے ٹیلی گرافک ٹرانسفر کے ذریعے ان کے اکاؤنٹس میں آ جاتے تھے تو یہ ان کا طریقہ واردات تھا تقریبا ہر کیس میں یہی سامنے آ رہا ہے ابھی عدالت کا فیصلہ کریں تفتیش میں جو باتیں سامنے آئیں گی عدالت میں اپنی صفائی پیش کریں اگر بے گناہ ہیں تو چھوٹ جائیں گی لیکن اگر گناہ گار ہیں تو ان کو سزا ہونی چاہیے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا ہے منی لانڈرنگ کی وجہ سے اربو ڈالر پاکستان سے باہر چلا گیا اور اب اس سے پہلے بھی زمانت پر رہا ہوئی تھی مریم نواز ہمیسی پر جائن کیا ہے احمد ولید صاحب نے احمد ولید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا مریم نواز کو تحویل میں لے لیا گیا ہے اور پانچ گاڑیوں پر نیب کی ٹیم پہنچی اور اس پر تحویل میں لیا گیا جیسے کہ بہت ہم دیکھ رہے تھے کچھ دنوں میں کہ مریم نواز کی سرگرمیاں بہت تیز ہو گئی تھی اور بہت ہی ایکٹیو چل رہی تھی تو کیا لگتا ہے اب کس طرح سے لیگلی اور کانونی دور پر کس طرح سے اپنے کیس کو لے کر چلیں گی اور کون ان کا کیس لڑے گا کیونکہ نون لیگ میں جتنے بڑے رہنمائے ہیں سب اس وقت یہاں تو نیب کی کیسز میں وہ چل رہے ہیں یا پھر وہ ہراست میں ہیں کہ وقیل ہوں گے جو اب اس لیے یہ سارے معاملے کو دیکھیں گے کہ کیا وجہات بنی جس کی بنا پر نیب نے آج مناسب سمجھا کہ ان کو مریم نواز کو ہراست میں لے لیں اس سے پہلے جو حکومت ہے ان کی طرف سے اگر آپ بیانات دیکھیں تو بہت سارے ایسے بیانات آتے ہیں کہ جو زیادہ بولنے کی کوشش کرتا ہے آپوزیشن بھی یہ کہتی ہے کہ الزام لگاتی ہے کہ ہمارے جو بھی رہنمائے بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو ہراست میں لے لیا جاتا ہے حالی میں تقریباً چھ ساتھ بہت بڑی بڑی ریلیز انہوں نے کی ہے مریم نواز میں اور وہاں پر بڑا کھل کے وہ بولی ہیں حالانکہ وہ کوریز الاؤڈ نہیں ہے ٹی وی کے اوپر لیکن انہوں نے کافی بڑی ریلیز کی ہیں پاک پتن میں بھی اور فیصلہ باد میں اس کے بعد پھر سرگوزہ میں خوشاب میں تو حکومت جو ہے وہ کیا چاہتی ہے کس طرح سے اگر وہ نیب کی دین جو ہے میں بھی ان کو ہراست میں لے کر آج بات چیت کر کر تفتیش کر کے تو ان کو چھوڑ دیں لیکن اگر وہ سیٹسپائیڈ نہ ہوئے نہ پڑے تو پھر ان کو جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے اور ریمانڈ بھی لیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے خالد عظیم صاحب جیسے کہ اب تہویل میں لے لیا گیا ہے آگے کا لائے عمل کیا ہو سکتا ہے کیا کیا جائے گا اور اس سارے کیس کی کوئی ڈیٹیلز کے حوالے سے بتائیے گا لیکن جی وہ چیزیں سامنے ہمیں رکھنی چاہیے ان کے پاس پولیٹیکل شخصیات کی گرفتاری ہوتی ہے تو ایک طرف تو جو لیگل پروسس ہے وہ تو چلتا ہی چلتا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہی ہوتا ہے کہ کیا پولیٹیکلی اس کے اوپر کوئی برپور ہے اتجار کسی انداز میں کیا جا سکتا ہے دوسرے افراد جو گرفتار ہوئے ہیں اور انہوں نے اور مریم نواز کے فرق یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام کسی اسمبلی کے رکن ہیں اور وہاں پہ ان کے لیے آواز بھی اٹھائی جاتی ہے ان کے پروڈکشن آرڈر کا معاملہ بھی آتا ہے پروڈکشن آرڈر پہ ان کو وہاں لے آیا جاتا ہے تو وہ وہاں پہ اپنی بات بک کر لیتے ہیں لیکن اب ان کے لیے وہ آپسنس نہیں ہیں کیونکہ یہ کسی اسمبلی کی رکن تو نہیں ہے البتہ یہ اس وقت تب سے